رمضان بھر میں تقریباً تین سو ساڑ گھنٹے بھوک پیاس اور نفسانی خواہشات کو اپنے اللہ کے کہنے پر برداشت کرنے کے بعد جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس پوری عبادت کے تمام اثرات رمضان ختم ہوتے ہی غائب کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہندو اور دیگر مذاہب اپنے تہواروں میں جو کچھ کرتے ہیں وہی ہم عید کے زمانے میں کرتے ہیں وہی آرٹس جو ہمیں رمضان بھر دینی مسائل بتاتے اور ناتے پڑھتے نہیں تھکتے عید کے دن دوبارہ اپنے اثر روپ میں آ جاتے ہیں فہش مواد بھری نئی فلمیں تو ریلیز ہی عید کے دن ہوتی ہیں ہم میں سے کتنے ہیں جن میں تقویٰ اور پرہزگاری کا اثر عید کے دوسرے دن باقی رہ جاتا ہوں اللہ کے قوانین کی خلاف ورجی میں کونسی کا اثر اٹھا رکھی جاتی ہے نیک کاموں میں کتنا حصہ لیا جاتا ہے اس سب کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں عبادت کا مفہوم اور مطلب ہی غلط ہو گیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سہری سے لے کر مغرب تک کچھ نہ کھانے اور نہ پینے کا نام روزہ ہے اور بس یہی عبادت ہے حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے بھوکا پیاسا رہنا اصل عبادت نہیں بلکہ عبادت کی ظاہری صورت ہے اور یہ صورت مقرر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف اور اس کی محبت پیدا ہو ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ جس چیز میں دنیا بھر کے فائدے ہو مگر اللہ ناراض ہوتا ہو اس سے اپنے نفس پر جبر کر کے بچ سکے اور جس چیز میں ہر طرح کے خطرات اور نقصانات ہو مگر اللہ اس سے خوش ہوتا ہو اس پر ہم اپنے نفس کو مجبور کر کے آمادہ کر سکے مگر ہم تو رمضان کے بعد ہی اس ٹریننگ کو اور اس صفات کو جو اس ٹریننگ سے پیدا ہوتی ہیں اس طرح نکال پھیکتے ہیں جیسے روٹی کھانے کے بعد کوئی شخص ہلق میں انگلی ڈال کر الٹی کر دے جس طرح روٹی سے جسم اس وقت تک طاقت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ میدے میں جا کر حضم نہ ہو اور خون بن کر جسم کی رگ رگ میں نہ پہنچ جائے اسی طرح روزے سے بھی روحانی طاقت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آدمی روزے کے مقصد کو پوری طرح سمجھے نہیں اور اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو اترنے خیال نیت ارادے اور عمل سب پر چھا جانے کا موقع نہ دے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم روزے کے اصل مقصد کو سمجھ کر اپنی پوری زندگی میں رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں موسیقی موسیقی